دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے تین مئی دوہجار تیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپڑ کے بھی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار کے کشن گنج میں بابا باغیشوار کو لے کر کے بیہار کے سکھا منتری چندر سکھر نے برا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آڑ وانی کی طرح دھریندر ساستری بھی جیل جائیں گے باغیشوار دھام کے بابا دھریندر ساستری بھی جیل جائیں گے آڑ وانی کی طرح سکھا منتری پروفیسر چندر سکھر سنگھ نے کہا کہ اگر دھریندر ساستری کوئی گندہ کام کرنے آئیں گے بیہار تو پھر بیہار اسے اجازت نہیں دے گا آگے انہوں نے کہا ہے کہ گریڈراج سنگھ کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن نفرت پیدا کرنے کی کوزش ہوگی تو پھر جس طریقے سے آڑ وانی یہاں پر جیل گئے تھے بیہار سے اسی طریقے سے دھریندر ساستری بابا باغیشوار دھریندر ساستری بھی جیل جائیں گے بیہار سے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے سکھا منتری پروفیسر چندر سکھر نے سیمان چل کے کشنگنج جلہ آئے ہوئے تھے یہاں پر وہے راجت کے امبیٹ کرپ پڑی چرچہ کارے کرم میں شامل ہونے کے لئے پہنچے تھے منتری چندر سکھر سنگھ نے کہا ہے کہ بابا باغیشوار ہو یا پھر جو بھی بابا ہو ان کی ہوا تو سوہانی ساہ نے نکال دی ہے سوہانی ساہ اس سماج کی پڑی لکھی لڑکی ہے جہاں اس نے بتایا ہے کہ یہ مائنڈ ریڈنگ کا کام ہے یہ کوئی بابا کا تلمیس نہیں ہے کسی کے کہیے آ جانے پر کوئی روک نہیں ہے لیکن یہاں کوئی گندہ کام کرنے کے لئے آئیں گے ہندو مسلمان کو لڑانے کے لئے آئیں گے ہندو مسلم کی بات کرنے کے لئے آئیں گے تو پھر بیہار اس کی اجازت نہیں دے گا اور پھر اسے آڑوانی کی طرح جیل جانا پڑے گا دوستو اب بات کریں گے کہ برتے پردوشن کو لے کر بیہار سرکار نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے جہاں دھرما کی نگڑی گیا اور مجبھرپور سمارٹ سیٹی میں پندرے سال سے پرانی گاریاں نہیں چلے گی پھر حال بھارہ پر چلنے والی گاریوں پر یہ نیم لاغو ہوگا دونوں شہروں میں آگا میں ایک اکدوبر سے ایسے تمام بیبیسائی کواہنوں کو روٹ پر نکالنے پر روک لگا دی جائے گی جس کا ریجسٹریشن پندرے سال سے زیادہ پرانا ہے جب منگلوار کو سی ایم نتیس کمار کی کیبینٹ کی بیٹک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے ان دونوں شہروں کے لئے ڈیجل سے چلنے والی تین پہیا گاری ٹیمپو کو لے کر بھی کیبینٹ کی بیٹک میں بڑا فیصلہ لیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار بی جی پی نے سی ایم کا چہرہ تائے کر لیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے بیہار بی جی پی کو لے کر کے اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ بیہار بی جی پی کا تو کوئی سی ایم فیس ہے ہی نہیں جس سی ایم کا چہرہ کسی میں ہے ہی نہیں لیکن اب بیہار بی جی پی نے سی ایم کا چہرہ تائے کر لیا ہے کہ آنے والے سمیں میں اگر بی جی پی بیہار میں سرکار بناتی ہے تو اس کا سی ایم کون ہوگا جائے کیندر منطری گردیداج سنگھ نے منگلوار یعنی دو مائی کو یعنی کل بیگو سرائے میں منچ سے سمدد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کی مانگ ہے کہ یو پی کے سی ایم یوگ عادی تنانات کے جیسا بیہار کا سی ایم ہو اس دوران انہوں نے منچ سہی لوگوں سے تین بڑا نعرہ لگوایا کہ بیہار کا سی ایم کیسا ہو اس پر لوگوں نے نعرہ لگاتے ہوئے جواب بھی دیا ہے دراصل پورا کڑے کرم بیگو سرائے میں آئے عزت تھا جب بی جی پی کے پردیس ادخش سمرار چودری بیگو سرائے پہنچے تھے یہاں سمرار چودری کا جوڑ دار سواغت کیا اس دوران گری راج سنگھ نے کھلے منچ سے کہا ہے کہ آج بیہار کی جنتہ بیہار میں یوگی جیسے مکھی منتری کی مانگ کر رہے ہیں جب گری راج سنگھ نے سوا کو سمدد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمرار چودری جس دن سے ادخش بنے ہیں نعرے لگ رہے ہیں کہ وہ بیہار کے اگلے سی ایم ہوں گے جہاں بیہار بی جی پی نے یہ تیع کر لیا ہے کہ سمرار چودری کو سی ایم کا چہرہ مانا جائے گا یعنی کہ آنے والے سمیں میں بیہار میں بی جی پی کے اگر سرکار بنتی ہیں تو سمرار چودری اس کے مکھی منتری ہوں گے اس دوران گری راج سنگھ نے کارگرامے موزود لوگوں سے نعرہ بھی لگوائے اور خود کہا ہے کہ بیہار کا سی ایم کیسا ہو تو اس پر لوگوں نے جواب دیا ہے کہ سمرار چودری جیسا ہو یعنی اس کے بعد گری راج سنگھ نے کہا ہے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں کی مانگ ہے کہ بیہار میں یوگی جیسا مکھی منتری چاہیے جو سمرار چودری میں یوگی جیسا روپ دیکھتا ہے اس دوران کارگرام میں منچ پر خود بیہار بی جی پی کے پردس ادخش سمرار چودری بھی موزود تھی تو دوستو ایسے میں آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا بیہار میں اگر بی جی پی کی سرکار بنتی ہے تو اس میں مکھی منتری کس کو بنایا جانا چاہیے کیا سمرار چودری کو بیہار کا مکھی منتری بنایا جانا چاہیے اگر بیہار میں بی جی پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا جواب آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیجئے آپ بتائیے کی کیا اگر بی جی پی کی سرکار بنتی ہے بیہار میں تو اس کا سی ایم چیرہ سمرار چوزری ہوگا یا نہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہم آپ کے کمنٹ کو پڑھتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی نیتیس سرکار نے سکچکوں کے لئے اپنا کھا جانا کھول دیا ہے نئی نیم اولی کے تحت ہونے والی نیوکت ہونے والے سکچکوں کو پچپن ہزار پرتی مہنے ویتن ملے گا اس کے لئے انہیں بی پی ایسی دورہ آیازت پرکچھا پاس کرنی ہوگی آپ کو بتا دیو کہ نیتیس کے بی نیٹ نے آج اٹھارے ایجنڈوں پر مہر لگائی ہے اس میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار نئے سکچکوں کے پدو کا سرجن کرتے ہوئے ان کا ویتن بھی نردارت کر دیا ہے ملی جان کر گیا انسار گیارے سے بارویں کے سکچکوں کو پچپن ہزار چھ سو سولے روپے ہر ایک مہنے ویتن کے روپ میں ملے گا جبکہ نو سے دسویں کلاس کے سکچکوں کو ترپن ہزار نو سو ستر روپے چھٹی سے آٹھویں کی کلاس کے سکچکوں کو ان پچاس ہزار پچاس روپے اور ایک سے پانچ تک کے سکچکوں کو چوالے سے زار ایک سو تیس روپے ویتن پرتے مہنے ملیں گے جبکہ سرکار کے اس گھوستنہ سے بیہار کے لاکھوں نیوجس سکچک ناراض ہیں کیونکہ نئے نیوجس سکچکوں اور پھر ان کی ویتن میں کافی انتر ہوڑا ہے جبکہ ان نیوجس سکچکوں کی مانگ ہے کہ انہیں بھی راج کرمی کا درجہ دیتے ہوئے نیا ویتنمان کی سبیدہ دی جائے جبکہ سرکار پرکچھا میں سامل ہونے کا آفر دے رہی ہے اور پھر اس کے عمر سیمان میں چھوٹ دینے کی بات کہہ رہی ہے نیوجس سکچک سنگرس مورچان نے سرکار کی اس نیتی کے خلاف نئے سیریسی آندلن کی گھوستنہ کی ہے دوستو بات کرتے ہی کہ بیہار میں سرکار نے قریب ایک کروڑ تیس لاکھ منڈرے کا مزدروں کے جوب کارڈ کو رد کر دیا ہے جوب کارڈ سے آدھار لنک نہیں ہونے کی چلتے سرکار نے یہ جوب کارڈ کو رد کر دیا ہے جہاں گرامیر وکاس منطری سرون کمار نے جان کرے دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اب یان چلا کر کے تین کروڑ پچاسی لاکھ ان ستر ہزار چھ سو چھ بیس میں سے کل ایک کروڑ تیس لاکھ تیرہ ہزار نو سو سو تائس جوب کارڈ نرست کر دیا گئے ہیں جہاں منطری نے جان کرے دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس دوران پایا گیا ہے کہ کئی جوب کارڈ فرجی تھے گلت تھے یا کئی میں آدھار نمبر لنک نہیں تھے کئی میں لابھارتیوں کی مرتی ہو گئی تھی یا اس کے ساتھ ہی ان لابھارتیوں کے جوب کارڈ بھی رت کر دیا گئے ہیں جو کئی سالوں سے دوسری راجب میں پلائن کر چکے ہیں معاملے کو لے کر کے جیڈیو ایمیل سی خالی دنور نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا جوب کارڈ رت کر دیا گیا ہے جو یا تو شکریہ نہیں تھے یا پھر جن کی مرتے ہو گئی تھی یا بیہار سرکار کی منصہ ہے کہ منڈرگا کے مزدوروں کو اچھی مزدوری ملے زیادہ سے زیادہ کام ملے یا اس کے ساتھ ہی خالی دنور نے اسے لے کر کے اندر سرکار پر بھی نشانہ سادہ ہے خالی دنور نے کہا ہے کہ منڈرگا مزدوروں کا ڈرم پروجیکٹ تھا اس کا بزرٹ کی اندر سرکار نے دس پرتصد کیا جبکہ بیہار میں منڈرگا مزدوروں کی نینت مزدوری چار پرتصد برائے گئی ہے بیہار سرکار کی منصہ ہے کہ منڈرگا کے مزدوروں کو اچھی خاصی مزدوری ملے اور زیادہ سے زیادہ کام ملے یہی بیہار سرکار کا لکچہ ہے دوستو اب بات کریں گے کہ باگس اور دھام کے بابا دھرندر کرشنہ ساستری کو لے کر کے بیہار دوڑے کو لے کر کے راج جمعہ یعنی کی بیہار میں سیاسی بوال مچا ہوا ہے آرجری پرمخ لالو پرساد یدب کے بڑے بیٹے اور بیہار سرکار میں منطری تیچ پرتاب یدب نے دھرندر ساستری کی آترہ کا ویروت کرنے اور پھر ان کے یہاں آنے پر پٹنا ہوای اڈے پڑے ہی ان کا گھراؤ کرنے کا سنکل پلیا ہے وہیں دوسری اور بی جے پی سانسدہ سسلکمار موڈی نے باگس اور دھام کے پیٹھا دھیس کو لے کر کے آرجری پر پلٹ وار کیا ہے سسلکمار موڈی نے سوالیہ لحظے میں پوچھا ہے کہ جب بھرکاؤ بھاسن دینے والے مسلم سانسدہ اویسی کو بیہار میں آنے کی ازازت ہے تب سنت دھرندر ساستری جیسے گیڑ راج نتک ویکتی کا ویروت کیوں کیا جا رہا ہے سسلکمار موڈی نے کہا ہے کہ اگر سرکار نے اپنے اوٹ بینک کو خوش کرنے کے لئے دھرندر ساستری کا کارکرم روکنے کی کوسس کی گلتی کی ہے تو پھر اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور انہیں کہا ہے کہ سادو سنتوں کے فلوورز راج نتاؤں سے بھی زیادہ ہے آج لالو یادب جہاں کھرے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں دس ہزار لوگ جھٹیں گے اور بابا باغے سور جہاں کھڑے ہو جائیں گے وہاں دو لاکھ لوگ جھٹیں گے سسلکمار موڈی نے کہا ہے کہ ہندو سادو سنتوں کے خلاف اس طرح کا بیان ٹھیک نہیں ہے اور آرجلی کے لوگ گلتی نہ کریں آپ کو بدہ دے کہ تیج پرتابیدب نے کہا تھا کہ اگر باغے سور بابا ہندو مسلم کو لروانے کے لئے آ رہے ہیں بیہار آ رہے ہیں تو پھر میں ان کا جم گڑ کے بیروت کروں گا ائرپورٹ پر گھراؤ کروں گا اس کے بعد آرجلی کے پردست جگدانان سنگھ نے بھی کہا کہ جس کا من ہوتا ہے وہی بابا بن جاتا ہے ایسے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے جیل میں نہیں ہے یہی افسوس کی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ انماد فیلانے کا کام کرتے ہیں انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کے اپموں کے منتری تیجسوی یادب کی مسکینیں بھر گئی ہے جہاں احمد آباد کے میٹرو کوٹ تیجسوی یادب نے آج میٹرو کوٹ میں کہا ہے کہ پچیس مارچ کو انہیں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھا تھا جو نیجی چینل پر بائیس مارچ کو پرسائد ہوا تھا اس ویڈیو میں بیہار کے اپموں کے منتری تیجسوی یادب ایک پریس کونفرنس کے دوران کہہ رہے تھے کہ آج کے دیس کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو پھر صرف گجراتی ہی تھگ ہو سکتی ہیں تیجسوی یادب کا یہ بیان سن کر کہ مجھے برا دھکا لگا گجراتی پری بھاسا میں تھگ سبد لچہ اپرادی اور اپراد سمبدت کرے گڑے میں آتا ہے ایسے شبد کا اپیوگ تھے جسوی یادب نے گجرات کے گجراتیوں کے لئے اپیوگ کیا تھا یا چکا کرتا نے آگے کہا ہے کہ اس سمچارت سے مجھے مانسک اور پڑھ شارڈر کی یادنائے اور گجراتی کے طور پر میری مانہنی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ کیا سبھی گجراتی تھگ ہے کیا گاندی جی سردار پٹیل اور نرسنگ مہتا سبھی تھگ تھے میری سمجھ کے مطابق تھگ کا لیول لگنے سے سبھی گجراتی اگر گجرات کے باہر جائیں گے تو پھر انہیں سر جھکا کر کے چلنا پڑے گا دیس ویدیس میں بسنے والے گجراتیوں کو کیا مانہنے کے ساتھ جینا پڑے گا کیا تیجسوی یادب ایسی ٹپنی کر کے اکھنڈ دیس کو کھنڈٹ کرنا چاہتے ہیں دیس کے کسی بھی ناغڑ کو ایسے سبدوں کا اپیوگے کرنے سے بچنا چاہیے جو کی کسی بھی بھاوناؤں کو آہت کرے ہرے سمیتہ نے کہا ہے کہ بیہار کے اپموں کے منتری ہونے کے ناتے تیجسوی یادب نے ایسی ٹپنی کی ہے جو ان کے پد اور پر پرتشٹہ کو صوبہ نہیں دیتا ہے ایسی ٹپنی کر کے تیجسوی یادب نے سموچ گجرات کے ناغڑکوں کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کا سیاسی پارہ ابھی ساتھ وی آسمان پر چل رہا ہے رام نوی کے سمیے ساسا رام میں ہوئے ہنسا کے آروپ میں بیہار پولیس نے بی جی پی کے پورو بیدھائے کو گرفتار کر لیا ہے اس کے ویرود میں بی جی پی کے پردیس ادخش سمرار چودر نے تین مہیں کو ساسا رام جا کر کے دھرنا دینے کی بات ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ نیتیس کمار میں جتنا دم ہے وہ لگا کر کے انہیں روک لے اب اس پر آر جری کے پروکتہ مرتوینجن تیوارے نے بی جی پی کو کھلی چنونتے دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی والے تھوڑا سا بھی بیہار کا ماحول خراب کرنے کی کوئس کریں گے تو پھر ابھی تک کچھ ہی نیتہ اندر گئے ہیں بانکی لوگ بھی اندر کر دیا جائے گا مرتوینجن تیوارے نے کہا ہے کہ بیہار میں نیتیس تیجیسوی کی سرکار ہے سوشاشن کی سرکار ہے جہاں تیر مئی کو سا سرام میں سمرات چودر دورہ دھرنا دینے اور پھر نیتیس کمار کو چیلنج کر کے چیلنج پر آر جری پروکتہ مرتوینجن تیوارے نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ بی جی پی والے اگر بیہار کا ماحول خراب کرنے کی کوئس کریں گے تو پھر سخت کار روائے کرتے ہوئے جیل بھیجا جائے گا بیہار میں کانون کا راج ہے اور کانون اپنا کام کرے گا جو کانون توڑے گا وہ سلاکھوں کے پیچھے ہوگا انہیں جیل جانا پڑے گا یہ کہنا ہے آر جری نیتا کا ساتھ ہی آر جری کی پروکتہ مرتوینجن تیوارے نے کہا ہے بی جی پی والے تھوڑا سا بھی بیہار کا ماحول خراب کرنے کی کوئس کریں گے تو ابھی تک کچھ ہی نیتا اندر گئے ہیں باقی لوگ کو بھی اندر کر دیا جائے گا بیہار میں نیتی ستیجسوی کی سرکار ہے شوشاشن کی سرکار ہے بیہار میں کانون کا راج ہے اور کانون اپنا کام کرے گا جو کانون توڑے گا وہ سلاکھوں کے پیچھے ہوگا دوستو اب بات کریں گے کہ کل کی سیمانچل میتھیلانچل پٹنا سمیت کئی سہروں میں صبح کے سمیت رک رک کر کے ہلکی بندہ بندی ہوتی رہی اس کے پربھاؤ سے ادکتہ تاپمان میں بھی سامانے سے تین سے چار ڈگڑے کی گراؤٹ آئی ہے آج کشنگنج ارڑیا پورنیا کٹھیار یعنی کی سیمانچل میتھیلانچل پٹنا سمیت بیہار کے الگ الگ حصوں میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ہلکی ورطہ ہونے کی سمبابنہ ہے اس دوران بیہار کے 38 جل میں آندی پانی بجلی چمکنے کو لگڑی کے الڑ جاری کیا گیا ہے جھوکے کے 37 سے 40 کلومیٹر پڑ گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کے آثار ہیں موسم بگیان کے اندرے پٹنا کے مطابق بنگال کی خاری میں سے بیہار میں نمی یکت ہوا آ رہی ہے وہیں ایک چکرواتی پڑی سنچرن کا چھیتر پڑوی بانگلہ دیش کے آس پاس بنا ہوا ہے جہاں ان کے پربھاؤ سے چار مئی تک ورسہ کی گتی ویدیاں بن رہے رہنے کا پرانومان ہے بیتے 24 گھنٹے کے دوران پٹنا سمیت بیہار کے الگ الگ حصوں میں بارس ہوئی ہے سیوان کے جیرہ دائی میں سب سے زیادہ 19 ملیمیٹر بارس درچ کی گئی ہے وہی پٹنا میں 7.8 ملیمیٹر ورسہ درچ کی گئی ہے پٹنا کے عدیقتم ایت تاپمان میں 6 ڈگری کی گراؤٹ کے ساتھ تاپمان 39 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا وہی نینتم تاپمان میں سامانے سے 4 ڈگری گراؤٹ کے ساتھ 20 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا پٹنا سمیت بھوچپور ڈہری بکسر بانکا سپول فروس گنج پورو متیہاری بھوچپور کی نینتم تاپمان میں گراؤٹ آئی ہے موسم بگینک سنجے کمار نے بتایا ہے کہ 4 مائے کے بعد موسم میں بدلاؤ آئے گا اپریل میں پردیس میں سامانے سے 32% ادھیک ورسہ درچ کی گئی ہے موسم بی بھاگ نراز دنی پٹنا سمیت بیہار کے بکسر قیمور روحتاس بھوچپور اڑنگاباد اروال جہانباد نالندہ سیخپورا لکھیس رہے بیگوس رہے جمعوی منگر کھگریہ بانکا بھاگلپور سہرسہ مدیپورا سپول کٹھیار پورنیا ارڈیا کشنگنج سمیت ان جیلو میں تیج ہوا کا پرباہ ہونے کے قارن ایلو الڈ جاری کیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سکچک نیمہ علی 2023 لاغو ہوتے ہی پورے بیہار کے سکچک کافی آکروسیس ہیں پورے بیہار میں اسے لے کر کے ویرود کیا جا رہا ہے سکچک اپنی مانگوں کو لے کر کے سرک پر اتر آئے ہیں اس کے خلاف جم کر کے نارے باجی کر رہے ہیں سکچکوں کی مانگ ہے کہ 2023 سکچک نیمہ علی کو واپس لیا جائے کشنگنج اور بھاگلپور میں بھی سکچکوں کا پردسن دیکھنے کو ملا جہاں سی ام نیتس کمار ڈپٹی سی ام تیجیس سکچکوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سرکار جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں کرے گی تب تک ہم لوگ آندولن جاری رکھیں گے یہ پردسن پورے بیہار میں ایک ساتھ ہر جلے میں چل رہا ہے کشنگنج اور بھاگلپور میں بھی سکچکوں کا گصہ پھوٹا جہاں سبھی سکچک سرکار کے خلاف سرک پر اتر آئے پردسن کر رہے ہیں سکچکوں کی مانگ ہے کہ 2023 سکچک نیمہ علی کو سرکار واپس لیں وہیں راج اکرمی کا درجہ سکچکوں کو دیا جائے پرانے پینسن نیتے لاغو کی جائے ایک چک ٹرانسپر لاغو کیا جائے جس کو لے کر کے سکچکوں کے دورہ جم کر کے ویرویت پردسن کیا گیا جب سبھی کا کہنا ہے کہ اگر سرکار ان کی بات نہیں مانتی ہے تو پھر بیدان سباہ کا گھراؤ کیا جائے گا مانگ پوری نہیں ہونے تک آندولن جاری رہے گا آپ کو بتا دیو کہ سکچک نیمہ علی 2023 لاغو ہونے کے بعد سے لگتار سکچک آندولن کر رہے ہیں سکچکوں میں اسے لے کر کے کافی آگ روز دکھا جا رہا ہے گصہ دکھا جا رہا ہے وہیں آندولن کے دورہ انسرکوں پر جام کی استطیق بن گئی ہے کئی اسکول کے بس بھی گھنٹوں جام میں پھسے رہے ہیں دوستو بات کریں گے کہ بی جے پی کے پردس صدقش سمرار چودری نے ایک بار پھر سے بیہار کے مکہ منترین نیتز کمار پر تکہ حملہ بولا ہے سمرار چودری نے کہا ہے کہ بیہار کے مکہ منترین نیتز کمار آمیر خان کی فلموں والے گجنی بن گئے ہیں بی جے پی کے پردس صدقش سمرار چودری نے کہا ہے کہ نیتز کمار کے شریر میں جارج صاحب کی آتما بھی گھس گئی ہے جب پٹنا میں آج چندربت سے سنکل پسن بیلن کو سمجھد کرتے ہوئے سمرار چودری نے کہا ہے کہ آپ لوگ گجنی فلم دیکھیں ہوں گے گجنی فلم میں دیکھتے تھے نا کہ ہیرو کا میموری لاؤس بیچ بیچ آمیر خان بھول جاتے تھے کہ ہم کو کچھ کام کرنا ہے جب سامنے کوئی ویرودی بھی آ جائے تو پھر ان کو یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ ویرودی ہے آج کل وہی حالات بیہار کے مکہ منتری کا ہو گیا ہے جہاں وہ میموری لاؤس مکہ منتری ہیں میموری لاؤس میں اسی لئے کہتا ہوں کیونکہ کہیں کہیں دیکھے گا کہ کس کا گوڑ چھو لیں گے پتا نہیں چلے گا سمرار چودر نے کہا ہے کہ نیتیس کمار آج کل ساری باتیں بھول چکے ہیں اس لئے ساری بات بھولا چکے ہیں کہ جارج صاحب کی آتما ان کے سریر میں گھز گئی ہے جارج صاحب کے ساتھ بہت پاپ کیا ہے انہوں نے ہم کو یاد ہے کہ 1996 کا چناؤ کوئی نالندہ کا سیٹ جیتنے کی استطیم میں نہیں تھا حالکہ جارج صاحب کو لے جا کر کے سمتہ پاٹے نے اس سیٹ کو جیتا نیتیس کمار خود ہمت نہیں چھوٹا پا رہے تھے کہ نالندہ سیٹ سے چناؤ لڑے لیکن جارج صاحب گئے اور چناؤ جیت کر کے آئے سمرار چودر نے کہا ہے کہ نیتیس کمار کو ہر دو چار سال میں ہر رہ رہ کر کے کیرہ کاٹ لیتا ہے پردان منطری بننے کا کیرہ جب پچھلے بار پردان منطری بننے کا کیرہ کاٹا تھا تو پھر بیہار کی جنتہ نے دو سیٹوں پر سمتہ دیا تھا اس بار پھر سے پردان منطری بننے کا کیرہ کاٹ لیا ہے ارے وہاں کہاں جگہ خالی ہے وہاں عطی پچھرا کا بیٹا نرندر موڈی بیٹا ہے لیکن نیتیس نے پھر اس پر سپنا دیکھا ہے تو پھر چندر ونسی سماج کے ساتھ ساتھ پورے بیہار کی جنتہ سے اپیل کریں گے کہ ان کو جیرو پر نپٹا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ پیار اندھا ہوتا ہے کب کس کے ساتھ اور کہاں ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے جب تازہ معاملہ بیہار کے بانکہ جلے کے پنجوارہ کا ہے ممبئی میں رہ رہے یہاں کے ایک یوک کو میس کول سے بیہار کے بانکہ کی ہی ایک لڑکی سے دوستی ہوگی اس کے بعد پیار پھر بات پہنچی شادی تک جہاں بیہار کے بانکہ جلے کے بنجوارہ میں عجب پریم کی گجب کہانی سامنے آئی ہے بنجوارہ باجار کے سنکٹ موچن چونک میں اس تتصیب مندر میں ربیوار کی شام ایک پریمی یوگل کی گرامی نوزورہ شادی کر آرینے کا فیصلہ معاملہ سامنے آیا ہے اس پریم کہانی کا عجب پہلو یہ ہے کہ دونوں کی بیچ دوستی ایک مسکول سے ہوئی تھی دونوں پریمی یوگل کے بالک ہونے کے قارن پولیس نے بھی اس معاملے میں کوئی ہستہ شیپ نہیں کیا ہے ایک بالک پریمی یوگل کی مندر میں شادی ہونے کی سوچ نہ ملی جہاں دونوں نے اپنی رضا مندر سے گھر سے بھاگ کر کے شادی رچائی بالک رہنے کی وجہ سے پولیس نے اس میں کوئی بھی ہستہ شیپ نہیں کیا ہے ملی جانکاری کے انصار اور رشب پاسوان کی دوستی رونگ نمبر کے جریے بانکہ جلے کی بانکہ پرخن کے اندرگت لہر دگی گاؤں کے لال بابو مرانڈے کے پتر کڑشمہ کمارے سے ہوئی تھی دھیرے دھیرے یہ دوستی پیار میں بدل گئی پیار کا پروان دونوں پر ایسا چراغ کی دونوں نے ساتھ جنے مرنے کی قسمیں خاد تک کھا لی بتایا جاتا ہے کہ رشب اپنے ماتا پتا اونگ بھائی بہن کے ساتھ ممبئی میں کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ان دنوں آند مہن کے نام پر خوب راج نیتی ہو رہی ہے آند مہن کو لے کر کے مہا گربنن اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں جہاں وہیں پتنا میں آئے عزت چندرونسے سمبلن میں سوموار کو بی جے پی کے تمام نیتہ پہنچے تھے جہاں اس دوران بی جے پی کے دگزوں نے نیتی سرگار پر آند مہن کے مدے پر جم کر کے حملہ بولا ہے جب پورو اپمو کے منتری اور راجہ سبت صدر سے سسل کمار مودی نے کہا ہے کہ دی ایم جی کرس ننیہ کی یہ ہتیہ کے معاملے میں آڑ اوپی کو رہا کر دیا گیا ہے معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے جو لوگ جاتے کا لاب لے رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ یوگی سے برا نیتہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اس سماج سے کئی بڑے نیتہ ہیں سسل کمار مودی نے کہا ہے کہ آر جری پندرے سال سرکار میں تھی تو پھر آر اکشن آتی پیشنوں کو کیوں نہیں دیا بی جی پی نے بیس پرتشت آر اکشن دیا ہم لوگوں کے آر اکشن دینے سے ڈپٹی میئر اور پھر میئر بنے ہیں ہماری سرکار آئے گی تو پھر بیس پرتشت آر اکشن کو پنچائت میں بڑھائیں گی جو منڈل اور پھر کمنڈل کی بات کرتے ہیں ان کو بتا دیں کہ آج منڈل اور کمنڈل ہمارے ساتھ ہے آج لوگ سوا چناؤں میں چالیس سیٹوں پر بی جی پی جیتی گی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سیاست میں ان دنوں بیان بازی جوروں سے جاری ہے اب آر جری کے پورو بیدہیک اور پارٹے کے راشتے سچیب یدون سکمار یادب نے برا بیان دے دیا ہے جہاں ان کے بیان سے بیہار کی راج نتیگ سرگڑمی بر گئی ہے بتا جاتا ہے کہ انہوں نے بیہارت میں رہنے والے برہمنوں کو مل روپ سے بھارت کا نہیں بلکہ روس کا بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ روس سے بھارت میں آ کر کے بس گئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا خلاصہ ڈی ای نی جانچ میں ہوا ہے اس کے دہست کے چلتے وہاں اسے بھگا دیا گیا اس کے بعد وہاں سے بھارت آ کر کے بس گئے ہیں راجت کے راشتے سچیب یدون سکمار یادب کے بیان پر بی جی پی نے برا حملہ بولا ہے جہاں ان کے بیوادد بیان پر بھاج پانے تا نیرج کمار ببلو نے کہا ہے کہ برہمن بھارت کے نوازی ہیں وہ لوگوں کو سنسکار سکھاتے ہیں راجت نیتا ان کو ہی دیش کے باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں ایسے بیان کیا دکھاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہی سب سے پہلے دیش سے نکال دینے کی ضرورت ہے یہ لوگ دیش کی ایک تا کے لئے برا خطرہ ہے راجت نیتا کا برہمنوں کو روس اور پھر یوکریانین بتایا دربا کے پورنا ہے دوستو اب بات کریں گے کہ دلے میں پہلوانوں کے آندرون کا آج نوازی نہیں ہے آندرون کو لے کر کے آج بریج بھوسن نے پہلوانوں پر گمبھیر آروپ لگایا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ میں نہیں بلکہ میری پارٹی بی جے پی ہے بریج بھوسن نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آندرون اب ساہین باگ کی طرح بر رہا ہے یہاں بھی کوئی طاقت موجود ہے جو اس آندرون میں تھی بریج بھوسن نے کہا ہے کہ اگر میری پارٹی مجھ سے استفاہ دینے کیلئے کہے گی تو پھر میں دیر نہیں کروں گا اور اپنا استفاہ صحب دوں گا میں کون سا غلط کام کیا ہے کہ میرا میں استفاہ دوں سپریم کورٹ کے نردیس پر میرے خلاف یہ فائی آر درج ہو گئی ہے اور دلی پولیس اس محاملے کی جانچ کر رہی ہے جانچ کا پرنام تو آندو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرے اوپر جس نابالک لڑکی نے آروپ لگایا ہے وہ کون ہے اور میرے اوپر کیا آروپ ہے بریج بھوسن نے کہا کہ میرے خلاف چار مہنے تک سوچ سمجھنے کے بعد یہ فائی آر درج کرائی گئی ہے کمیٹی کے پاس جو لڑکیاں گئی ہے اور ان کے ریکوڈ درج کی گئے ہیں ان لڑکیوں میں نابالک لڑکی کا نام نہیں ہے جب میں نے ایک اوریو کمیٹی اور پھر سرکار کو بھی دے دی ہے جس میں بجرنگ پونیا کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کا کسی بھی طرح کا انتظام کرواؤ ان لوگوں نے کئی مہنے انتظام کیا اور پھر اب دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں میرے خلاف کئی مہنوں سے سڑین ترچا جا رہا ہے بیڑے جبسلن سنگھ نے یہ بھی آروق لگایا ہے کہ جو طاقت کسان آنزلن اور ساہن باغ میں شکریہ تھی جو پردار منتر نردر موڈی اور بی جی پی پر حملہ کرتے ہیں وہی طاقت پہلوانوں کے دھرنے میں دکھائے دے رہے ہیں میرا اس طفح ان کا مقصد نہیں ہے میں تو ایک بہانہ ہوں ان کا نشانہ بی جی پی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے کسانوں کو بھی پی ایم کسان سممہ نے دیا یعوزنا کا لاب دیا جاتا ہے سمباب نہ جتائے جا رہے ہیں کہ چودوی قسط میں بڑی سنگھیا میں لابہارتیوں کے نام کو ہٹایا جا سکتا ہے اس کے لئے سرکار کی اور سے بھولے کھوں کا ستیہ پن کیا جا رہا ہے کئی کسان آسنگت بھی ہے کہ کیا ان کے نام کو لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کو اس یعوزنا کے تحت سال بھار میں چھ ہزار روپے ملتے ہیں یہ راستی تین کسٹ میں دو دو ہزار روپے کر کے دی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے فیلال کسان اس یعوزنا کی چودوی قسط کے انتظار میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کئی کسانوں کے نام ہٹایا جا سکتے ہیں کسان کو یہ راستی ملے گی یا نہیں یہ کسان آفیسیل پی ایم کسان سمبانے دی یعوزنا کی آفیسیل بیپ سائٹ پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کسان آفیسیل بیپ سائٹ www.pmkisans.jub.in کی beneficiary list میں اسے دیکھ سکتے ہیں میرے ریپورٹس کے انسار کسانوں کو اس یعوزنا کی چودوی قسط کا لاب مئی کے مہنے میں مل سکتا ہے مئی کے انت میں پی ایم کسان یعوزنا کے تحت پہلے سے ہی قسط کو جاری کرنے کا سمیں نردھرت کیا گیا تھا کسان سمبانے دی یعوزنا کی چودوی قسط اپریل سے جولائی کے مہنے میں بھیجی جانے والی تھی جب مئی کے مہنے میں اس کے ملنے کی آسنکہ ہے لیکن فیلحال اسے لے کر کے سرکار کی اوٹ سے کوئی بھی ادھیکاری گھوستوں نہیں کی گئی ہے وہی مئی کے مہنے میں راشقے کا مل جانے جب جلد بازی ہو سکتا ہے آپ کو بدہ دیکھی اس یعوزنا کلاب لینے کیلئے کسانوں کو ایکی ویسی کرانا ہوگا اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں کر آیا ہے تو پھر خود یا پھر کسی نزدیکی سی ایسی سنٹر پر جا کر کے ایکی ویسی کرالیں دوستو بات کرتے ہیں بیہار کے نالندہ جلے سے خبر آ رہی ہے جہاں ٹریکٹر شوروں میں بھیشن آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے ملی جانگاری کے انوصار ایک ٹریکٹر شوروں میں چوری کے بعد چوروں نے اسے آگ کے حوالے کر دیا جس سے کرون روپے کے موٹور پارٹس اور پھر بارے نئے ٹریکٹر کو جلا دیا گیا ہے جس سے شوروں مالی کو کرونوں کا نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگیا تو چور ٹریکٹر شوروں میں چوری کی اور لاکھوں روپے نگدی سہیت جروری چیزوں کے ساتھ سسی ڈی وی کا ڈی وی ڈی ڈی وی آر اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور جاتے جاتے چوروں نے شوروں کو جلا دیا جس سے کرونوں کی سمپتری جل کر کے خاک ہو گئی ہے اس گھٹنا کی سوچنا شوروں مالک کو پروسی نے دی جب پروسی نے بتایا ہے کہ آپ کے شوروں میں بھیشن آگ لگ گئی ہے جس کے بعد شوروں مالک گھٹنا اس طرح پر پہنچا تو پھر دیکھا کہ آگ کی لپٹیں دھڑک رہی ہے پھر طرح اس کی سوچنا آگ نمیشن بھی باقو دی گئی کافی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا دوستو بات کرتا ہے کہ جی کرسنا نئیہ تیکان کے دوسری آنند موہن کو جیل سے ریہا کرانے کے بعد کیا جیریو اگلے چناؤں میں ان کا راز نتک استعمال کرے گی بی جی پی کے ان آروپوں پر جیریو کے راشتے ادخشے لیلن سنگھ نے جواب دیا ہے لیلن سنگھ نے کہا ہے بی جی پی نتا سوچل کمان موڈی چھپاس روک سے پریت ہیں وہ جھوٹ بولنے والے گیروہ کے سرگنا ہیں دراصل لیلن سنگھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ سوچل موڈی کہہ رہے ہیں کہ آنند موہن سمیت جن لوگوں کو جیل سے رہا کیا گیا ہے ان کا اگلے چناؤں میں استعمال کیا جائے گا لیلن سنگھ نے جواب دیا ہے کہ یہ سب بکواس ہے جیل سے جو لوگ چھوٹے ہیں ان میں کسی کی عمر 75 سال ہے تو کسی کی 84 سال ہے ان لوگوں کا چناؤں میں کیا اپیوگ ہو سکتا ہے یہ سب راج نتی استعمال ہم لوگ نہیں کرتے ہیں لیلن سنگھ نے کہا ہے کہ سوچل کمان موڈی چھپاس روک سے گڑستے تھے جیسے کسی چھاترہ نیتا کی خواہث ہوتی ہے کہ ہر دن اخبار میں چھپنا ہے وہی حال سوچل کمان موڈی کا ہے جب وہ ہر دن اخبار میں چھپنا چاہتے ہیں لیلن سنگھ نے کہا ہے کہ اسطیا بولنے والوں کا جو گروہ ہے اس کے سرگناہ سوچل کمان موڈی ہے جیریو ایدکش نے کہا ہے کہ آند مہن کی ریاہی نہیں ہوئی ہے آند مہن کو سجا ملی ہے اور جو سجا ملتی ہے اس میں کانون پر یہر ملتا ہے جو ان کو نہیں مل رہا تھا اور پھر چودے سال کے گروہ پندرے سال جیل میں رہے اور پھر چودے سال کے جگہ پندرے سال جیل میں رہے ایک کانون میں ارچن تھا اسے راج سرکار نے ہٹا دیا ہے عام اور خاص کا انتر ختم کر دیا گیا ہے عام آدمی کی جان لینے پر جو سجا کورٹ سے ہوگی اور ایک سرکاری کرمچاری اور پھر سرکاری پتہ دیکاری میں سجا آج من رہے گا یہ عام اور خاص میں انتر ہوتا ہے یہ تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ گوہا سے یو پی بیہاریوں کے لئے بری خبر سامنے آئی ہے جب گوہا کے مکہ منتری پرمود سامت نے راج جمعہ یعنی کہ گوہا میں نبے پرترست اپراد کے لئے یو پی بیہار کے پروازی مزدروں کو جمعہ دار ٹھہرایا ہے پرمود سامت نے یہ بیان مزدور دبس کے موقع پر دی ہے جہاں اتنا ہی نہیں انہوں نے ٹھیکے داروں سے یو پی بیہار اور پھر آنے راجوں سے آنے والے مزدروں کو کام دینے سے پہلے لیبر کارڈ بنوانے کی بھی اپیل کی ہے مکہ منتری سامت نے کہا ہے کہ راج جمعہ کام کرنے والے ہر پروازی مزدور کے پاس راج سرکار دورہ دیا گیا شرمی کارڈ ہونا چاہیے دراصل گوہا سرکار نیجی آسنگڑت آڑپڑ آدھوگی کی چھتروں میں کام کرنے والے مزدروں کا ریکارڈ رکھنے کے لئے لیبر کارڈ جاری کرتی ہے پرمود سامت نے کہا ہے کہ گوہا میں اپراد کرنے کے بعد پروازی مزدور اکثر اپنے راج بھاگ جاتے ہیں اور ان کا پتہ لگانا مسکل ہو جاتا ہے ایسے میں ان کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے سی امت سامت نے کہا ہے کہ گوہا میں لگ بگ 90 پردست اپراد بیہار اتر پردست اور انہ چھتروں سے آئے پروازی مزدور دورہ کیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جاتی آدارت گنہ کرانے میں قریب 150 کروڑ روپے خرچ ہو چکی ہیں جب پتنا ہائی کورٹ میں راج سرکار کی عورت سے داخل حلف نامے میں یہ جان کر دی گئی ہے جب ہائی کورٹ میں راج سرکار کی عورت سے داخل حلف نامے میں بتایا گیا ہے کہ راج میں جاتی آدارت گنہ کرانے میں بیہار سرکار لگ بگ 150 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے جاتی آدارت گنہ کو لے کر کے تین کروڑ سے ادھیک سڑوے چھن پرپتروں کی چھپائی کے لئے میسر سرسوتی پریس کولکتا کو گیارے کروڑ روپے کا اترکت بھکتان کرانا ہے حلف نامے میں راج سرکار کی عورت سے بتایا گیا ہے کہ جاتی آدارت گنہ اب پورا ہونے کے انتیم چرن میں تھا یا دی اس دوران کوئی ارچن آتی ہے تو پھر نہ کیول راج کے سرکاری کھا جانے کو بھاری نقصان ہوگا بلکہ گریب ونجت اور پھر ضرورت مند لوگوں کے وقاس کا عدے سے بھی ونجت ہو جائے گا راج سرکار کی عورت ہے یہ حلف نامہ 29 اپریل کو پٹنا ہائی کورٹ اچھے نیالے میں دیر یا چکا کے جواب پہ تھا جس میں جاتی آدارت گنہ کو چنوٹی دی گئی تھی اور پھر چل رہی گنہ پر انترم روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی دوستو بات کر گئے کہ بیہار کی راز دھنے پٹنا میں کل کی رات تیج بارث ہوئی اس بیچ بیہار کے حکموں کے منتری تیجیس بھی یادب اور نگڑ وکاس اور آواز سے بھی بہا کیا پر مکہ سجب گاری سے سہر کا بھرمن کرنے کے لئے نکلے جب بارث کے بیچ انہوں نے سرک پر لگے جل جماؤں کا بھی جا جا لیا تیجیس بھی یادب کے نائٹ آؤٹ کا ویڈیو اب کافی تیجیسے سوسل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے ویڈیو میں تیجیس بھی یادب خود اپنی گاری ڈرائیو کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں جس سانت ہی بارث میں جل جماؤں کو لے کر کے آپ پر مکہ سجب کو کئی نردیس بھی دہتے ہوئے دکھ رہے ہیں تیجیس بھی یادب تیج بارث کے بیچ مرین ڈرائیو پر پہنچ گئے اس دوران انہوں نے فاش فوڈ کی دکان لگانے والے لوگوں سے بات چیت کی اس دوران انہوں نے وہاں چوپاٹی پر لگنے والے فوڈ وین اور پھر کچرہ کے بارے میں بات کیا انہوں نے ایک فوڈ وین والے سے کہا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مرین ڈرائیو پر فوڈ جون بند ہو مگر اس کا خیال تمہیں بھی رکھنا ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے یہاں صاف صفائی رکھنا ہوگا جب انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کچرہ روج صاف ہوتا ہے اس پر دکان دارہ نے بتایا ہے کہ ہاں رات میں پوری ترکی سے کچرہ صاف ہو جاتا ہے مگر ہم لوگوں کو پھوڈ جون بنا کر کے مل جائے تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی جب مشلہ دھار بارس کی بیچ سہر کا جا جا لینے نکلتے ہیں جس بھی عزب نے شہر میں کئی آسطان پر لوگوں سے بات چیت کی ہے اس دوران وہ مرین ڈرائیو پر گاڑے سے اترے اور پھر نگر وکاس اور آواز بھی وہاں کے اپر مکہ سچپ کے کئی نردیس دیئے گنگا کنارے انہیں جگہوں کو بھی دیکھا گیا جہاں سے شہر کا پانے اکھٹا ہوتا ہے اس دوران کئی لوگ وہاں جمع ہو گئے کئی لوگوں نے تیجسوی عدب کے ساتھ سیلیفی بھی کھچوائی ہے گور طلب ہے کہ تیجسوی عدب کا کریز یواؤں کی بیچ حال کے دنوں میں کافی زیادہ برا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اتر پردیس کی مراد آباد میں نگر نکاہ چناؤں میں پرچار کرنے کے لئے اے آئیم آئیم کی نیتہ عصد الدین ویسی عمری کلا نگر پنچائت پہنچے جہاں انہوں نے ایک جن سباہ کو سمدد کیا اس دوران عصد الدین ویسی نے عطیق اشرف کانڈ پر یوگی سرکار کو گھیرا اور جم کر کے نشانہ سادہ ہے عصد الدین ویسی نے کہا ہے کہ گولی کا بدلہ اگر گولی سے ہونے لگے گا تو پھر سرکار اور اپرادیوں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا عصد الدین ویسی لگتار عطیق احمد کی ہتیہ کو لے کر کی یوپی سرکار پر سوال اٹھا رہے ہیں اور پولس کسٹڈی میں ہوئی دونوں بھائیوں کی ہتیہ کو لے کر کی یوپی سرکار پر حملہ کر رہے ہیں جنہاں سوموار کو جب عویسی نکائے چناؤں پر چار کے لئے مراد آباد پہنچے تو پھر انہوں نے ایک بار پھر سے اس معاملے پر سی ایم یوگی کو گھیرنے کی کوسس کی اور سوال اٹھایا ہے کہ تینوں نے عطیق احمد اور پھر اشرف کی جان لینے کی ان کے گھر پر اب تک سرکار نے بلڈوجر کیوں نہیں چلایا اور انہیں عطیق کی ہتیہ کرنے والوں کو گوڑ سے کیا اولاد تک کہہ دیا ہے عصد الدین ویسی نے جہاں سی ایم یوگی کو آرے ہاتھوں لیا تو پھر وہی سمازوزی پارٹی کے ادکچ اخلیس یادب پر بھی جمگر کے براس نکالی ہے عصد الدین ویسی نے کہا کہ اخلیس یادب کبھی بولتے ہی نہیں ہیں وہ صرف ٹویٹر اور فیس بک پر پوشٹ ڈال دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں ہے اسی لئے انہیں گولی مار دی جاتی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے نتا عصد الدین ویسی نے اس دوران پورو سانسد آنند مہن کی ریاہی کو لگر بھی بیہار سلکار پر نشانہ زیادہ ہے اور کہے کہ یہ کرشنہ نیا کی دوسری بار ہتیا ہے اس معاملے میں بیہار کی آئی ایس 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 اچھپ ہے اب کون سے آئی ایس ادکاری بیہار میں جان جخم میں ڈالے گا پانچ دسمبر انہی سو چرانوے کو ایک یسی آئی ایس کی جان لے لی گئی جب وہ مہج سہتیس سال کے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے اس معاملے کو لے کر سوچا جائے گا دوستو اگر آپ کی فصل بھی بارش اور طوفان کے قارن نشٹ ہو گئی ہے تو پھر پڑیسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیندر سرکار کی فصل بیمہ یعوزنہ آپ کو فصل کا پورا معافضہ دینے کے لئے تیار ہے یدی آپ نے پہلے سے فصل بیمہ یعوزنہ کے تحت ریجسٹریشن کرایا ہے تو پھر کلیم کر سکتے ہیں یا ساتھ ہی یدی آپ کا پہلے سے فصل بیمہ نہیں ہے تو بھی آپ بہت کم پیسے دے کر کے فصل بیمہ یعوزنہ کے لئے آفیدن کر سکتے ہیں یعوزنہ کی خاص بات یہ ہے کہ فصل بیمہ یعوزنہ کی انترکت پٹے دار اور پھر جوتے دار دونوں پرکار کے کسان کور کیے جاتے ہیں دراصل اس سمیں بے موسم برسات نے کسانوں کا فصل کو نقصان پہنچایا ہے ایک مئی اور دو مئی یعنی سوموار اور منگلوار کو بھی کئی چھتر میں آندھے طوفان کے ساتھ دن بھر بارث ہوت پڑتی رہی جس سے کسانوں کا گہوں کھیت میں پڑا پڑا گل گیا ہے سر گیا ہے کئی کسانوں کا تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ایسے ہی عابدہ کیلئے پردار منطری فصل بیمہ یعوزنہ شروع کی گئی تھی تاکہ کسانوں کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے آپ کو بتا دے کہ پہلے سرکار نے جن کسانوں نے کسان کا ریڈٹ کارڈ کے تحت لون لیا ہے سبی کا بیمہ انیوارے کر دیا گیا تھا لیکن اب اس میں سنسدن کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ جن کسانوں نے کسان کا ریڈٹ کارڈ لے رکھا ہے یا پھر کسی بھی پرکار کا کرسی کرج لیا ہے ایسے سبی کسان اپنی فصل کا بیمہ کرا سکتے ہیں یا اس کے لئے آپ کو بینک میں ایک فارم بھرنا ہوگا بینک کے پاس کسان کی زمین انقاقزات ہوتے ہیں چونکہ بینک کے پاس پہلے سے کسان کی زمین اور پھر انقاقزات ہوتے ہیں تو پھر سب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اچھو کسان سمدد بینک کے آدھار کارڈ فصل کا ویبرن لے کر کے پردان مطلی فصل بیمہ کے لئے آویدن کر سکتے ہیں فصل بیمہ یاؤزنہ کے اطاحت کلیم لینے پر باریس اولہ ورشتی یا پھر طوفان کے قارن جیسے ہی آپ کی فصل نشٹ ہو جاتی ہے اس کے بہتر گھنٹے کے اندر ہی بیمہ کمپنی یا پھر بینک کو افغت کرنا ہوگا یا اس کے بعد بیمہ کمپنی سمدد فصل کا معاینہ کرے گی جہاں ساتھ ہی کسان دورہ کیے گئے دعوے کی انسار نقصان کی بھرپائی کرے گی فصل بیمہ کے لئے سرکار نے کچھ ٹول فیری نمبر بھی جارے کیے گئے ہیں جو نمبر ہے دوسرا نمبر ہے چوتھا نمبر ہے یہ الگ الگ بیمہ کمپنیوں کے نمبر ہیں آپ ان نمبر پر سمپر کر کے اس بارے میں جان کرے لے سکتے ہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں پوری طریقے سے شراب بندی ہے اور نیتی سرکار شراب بندی کو لے کر کے کافی سخت روئیہ اپنانے کی بات کہتی ہے اس بیچ لکھی سرائے سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک شرابی نے یہ کہہ کر پولیس کو دھمکایا ہے کہ وہ سی ایم نیتیس کمار کا بہنوی لگتا ہے دراصل بیہار کے لکھی سرائے جلے کے قویہ تھانا چیترے کے آدرس نگر سے ایک سو بارے نمبر پر پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ ایک شرابی بہت عبدربہ کر رہا ہے جس کے بعد پولیس اس شرابی کو لے کر کے لکھی سرائے سرائے سرس پتال لائی لیکن شرابی نے ہسپیٹل میں جم کر کے ٹانڈ اپ کیا اور اپنے آپ کو سی ایم نیتیس کمار کا بہنوی تک بتانے لگا جہاں شرابی یہی پر نہیں رکا بلکہ پولیس کرمیوں کو دھونس دکھاتے ہوئے کہنے لگا ہے کہ اس کی اجت کرو کیونکہ وہ سی ایم کا بہنوی ہے جب پولیس نے نشے میں دھوت اس سخص کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا بعد میں اس کی پہچان حاتیدہ نوازی شب سنکر ساہ کے روپ میں ہوئی ہے اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں سی ایم کو اپنا بہنوی تک کہہ رہا تھا جبکہ سچائے میں ایسا بلکل بھی کچھ نہیں ہے پولیس نے شرابی کا میڈیکل کروا کر کے اسے جیل بھیج دیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بھارت میں ایٹی ایم دھوکہ داری کے معاملے کافی تیجے کے سانات برے ہیں ربی آئی کے آنکھرے کے انسار سال 2021 اس باعث میں ایٹی ایم ڈیویٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ اور پھر انٹرنیٹ بینکنگ سے سمبت دھوکہ داری کی 65893 گھٹنائیں ہوئی ہے جس سے 29 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی ایسی استطیقہ سامنا کیا ہے جہاں آپ کا ایٹی ایم کارڈ مسین میں پھس جاتا ہے جب آپ اپنا ڈیویٹ کارڈ کسی ایسے ایٹی ایم میں ڈالتے ہیں جو سرکچھا کرمیوں دورہ سنچالت نہیں ہوتا ہے اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ اکیلے نہیں ہیں تھگ دوپیہ وہانوں پر یعنی کی موٹور سائیکل پر ایسے ایٹی ایم کے آس پاس گھومتے ہیں اور سرکچھا کرمی جہاں تینات نہیں ہوتے ہیں وہاں پر وہ ایٹنے ڈیویٹ کارڈ اوپیو کرتاؤں کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تھگ دورہ انہی ایٹی ایم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر سرکچھا کرمی تینات نہیں ہوتے ہیں تاکہ وہ ایٹنے ڈیویٹ کارڈ اوپیو کرتاؤں کو دھوکہ دے سکے جب تک آپ کو پتا چلے ہی کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تب تک آپ سے ہزاروں سے لاکھوں روپے کی تھگی ہو چکی ہوتی ہے ایسے گنڈے کلون بنا کر یا پھر کارڈ بدل کر کے آپ کی گاری کمائی لوٹ رہے ہیں دیس کے کئی حصوں میں ایسے کئی گرو سکڑی ہیں جو پیسے نکالنے کے لیے پن ڈالنے والے لوگوں کی مدد کرنے کی آر میں دھوکہ دری کرتے ہیں لیکن نکاسی کے بعد کارڈ مشین میں فس جاتے ہیں اور پھر بچے ہوئے راسی ایٹی ایم سکرن پر دکھائے دیتی ہے راسی فون نمبر اور پھر انہ جانکاری آنے لگتی ہے جیسے ہی مشین میں کچھ گربر ہوگی تو پھر دو یار تین لوگ آ جائیں گے اس میں سے ایک وقتی آپ سے بات کرنا سرو کر دے گا جبکہ دوسرا آپ کا کارڈ بدل دے گا اس کے بعد وہ چونک جائیں گے اور پھر کچھ دیر بعد آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر بینک ہاتے سے پیسے نکالنے کا میسیز آ جائے گا تو ایسے میں اگر آپ کا بھی ایٹی ایم کارڈ ایٹی ایم مشین میں فس جائے اور کوئی آپ سے بات کرنا لگے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے تو پھر بلکل بھی ان باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کو کس طریقے تو وہاں سے نکالیں یا پھر وہیں سے آپ ایٹی ایم کا مشین میں دیئے گئے نمبر پر کال کر کے بینک والوں کو وہاں پر بلائیں اور پھر اپنا ایٹی ایم کارڈ سرکچت لے جائیں نہیں تو پھر آپ کے ساتھ بہت بہت دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جسے لئے آپ کو کیری بلائب الٹ کرتا ہے اور سابدھان کرتا ہے یا کیونکہ آپ کی گاری کمائیں کوئی اور لے جائے یہ بہت ہی تکلیب دے والی بات ہے کیونکہ آج کل کے فروڈ لوگوں کو ٹھگنے کے لئے ترہ ترہ کا سسٹم اپیوک کرتے ہیں انہی میں سے ایک یہ سسٹم ہے جہاں ان سسٹم سے آپ بچ کر کے رہیں اور سیف رہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ راشتے لوگ جنت عدل کے راشتے ادھگچ اپندر کسوہ نے اپنی آگے کی رہنیتے کا خلاصہ کیا ہے ان کے بارے میں چرچہ ہو رہی تھی کہ وہ بی جی پی کے ساتھ گٹھ بندن کر سکتے ہیں اپندر کسوہ نے اس قیاس پر اپنی صفائی دی ہے انہوں نے یہ کیلئر کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی آر جیلڈی کا ویلے کسی ان پارٹی میں نہیں ہوگا وہ گٹھ بندن میں رہ کر ہی چناؤ لڑیں گے اپندر کسوہ نے بھاچپا کے ساتھ گٹھ بندن کرنے کی بات کئی ہے جلد ہی وہ ینڈیے میں جانے کی بھی گھوہسنا کریں گے اپندر کسوہ نے مہا گٹھ بندن کے خلاف اپنے آگے کی رہنیتی بنائی ہے اپندر کسوہ نے بتایا ہے کہ وہ جنتہ کے بیچ جائیں گے اور سبھی جیلوں میں کسوہ کارکرتہ ساملن کریں گے انہوں نے بتایا ہے کہ اپنی پارٹی راشتے لوگ جنتہ دل کو وہ ختم نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی دوسرے پارٹے میں بھی لے کریں گے اب بی جی پی کے ساتھ گٹھ بندن کریں گے اس بات کا اعلان ہوئے جلد کریں گے جائیسے میں مہا گٹھ بندن کی مشکلیں بڑھتی دکھ رہی ہے جہاں ان کی پارٹی بی جی پی کے ساتھ مل کر کے دوزار چوبیس اور پچیس کا چناؤں لڑے گی آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے ہی اپنندر کو سوہا دل لی گئے تھے جہاں کیندر گریہ منتریا میں ساتھ ملے تھے قیاس یہی لگائے جا رہے ہیں کہ اسی کرم میں گٹھ بندن کو لے کر کے دونے نتاؤں کے بیچ باتشیت ہوئی تھی جس کے بعد اب اپنندر کو سوہا آگے کی رنیتی تیار کرنے میں لگے ہیں انہوں نے یہ کلیر بھی کر دیا ہے کہ ان کا گٹھ بندن کسی سی بھی نہیں بلکہ بی جی پی کے ساتھ ہوگی جس کا عادی کاری گھوستنا جلد کی جائے گی دوستو آج کا نیوز بس یہاں تو کیسا لگا نیچے کمن باکس میں کمن کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکر کر کے بلیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سی ایڈ بھی کیجئے تو چلے ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بیہار